الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیقا یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابکا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیقا یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابکا یا نور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت دودھ شریف پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم وظیفہ سماعت فرما لیجئے کہ ہم جادو کے اثرات سے محبوظ رہ سکیں اس کا وظیفہ بہت پیارا وظیفہ ہے امیر السنت دامت برقاؤت منع علیہ کا رسالہ ہے بیمار عابید اس میں یہ امیر السنت نے تحریر فرمایا ہے رات کو سونے سے پہلے جب آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو رات کو سونے سے پہلے یہ عمل روزان آپ نے کرنا ہے اور بلا ناغا یہ عمل آپ نے کرنا ہے دونوں ہاتھوں کی ہتیلیاں پھلا لیں دونوں ہاتھوں کی ہتیلیاں پھلا کر تینوں قل شریف یعنی سورہ اخلاص سورة الفلق اور سورة الناس ایک ایک بار پڑھ کر ان پر ہاتھوں پر اپنی ہتیلیوں پر دم کر کے اپنے سر پر ہاتھ پھیل لیں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیل لیں اور اپنے ہاتھوں پر اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیل لیں یہ ایک مرتبہ عمل ہوا پھر دوبارہ اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے دونوں ہاتھوں کی ہتیلیاں پھیلا کر تینوں قل شریف سورہ اخلاص سورة الفلق اور سورة الناس پڑھ کر اپنی ہاتھوں پر دم کریں اپنے سر پر اپنے چہرے پر اور اپنے پورے جسم پر آپ ہاتھ پھیل لیں یہ دوسری مرتبہ عمل ہوا تیسری مرتبہ اسی طرح پھر یہ آپ عمل کریں انشاءاللہ سو جل جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے اور بعض اوقات ذہنی دباؤ یا جسم پر بوجھ ایسا محسوس ہوتا ہے رات کو سوتے وقت درنے کی کیفیت ہو جاتی ہے خوف تاری ہو جاتا ہے گبرات ہو جاتی ہے بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جسم پر وزن محسوس ہو رہا ہے اس طرح کی بھی کیفیت اگر کسی کے ساتھ ہو جس سے کوئی دبوچ رہا ہے کوئی حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے جس کے ساتھ بھی اس طرح کی کیفیت ہو تو وہ اس روحانی علاج پر عمل کریں